بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار براہ میرا نام عبرار حیدر ہے اور تُس ہی بیک رہے ہو بان بی آر حیدر ڈی جو میں کہ تو ان پتا ہے کہ میں زراد دے بارے وائیاں دے بارے خیتہ کھلیانہ دے بارے مختلف جانوراندیاں قسمہ دے بارے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہنا یوں لوگ سے مگر آج دا میرا ٹاپک بہت ہی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جڑا اگوں پور مسرط موقع قربانی دا آرہے ہیں جس دے اسی اللہ دی رضا واسطے قربانی کر دیاں آج دے ویڈیو دا مقصد صرف اور صرف تونو قربانی دے بارے آگاہ کرنا ہے میرے بھائیوں اے اوہ افضل موقع ہے جدوں کے اسی اللہ دی رضا واسطے اپنے طرف خوبصورت ترین جانور پر پیش کر دیاں میں واضح کر دا جاماں کہ جانور جڑا کے اسی اللہ دی رضا واسطے قربان کرنیاں اے دی سب تو وڈی وجہ کی ہے اسی کس وجہ تو یہ اللہ دی رضا واسطے جانور قربان کرنیاں اور سال بعد اسی بڈی عید جنو اسی عید الازہا نیاں او اسی اپنے رشتہ داراں اپنے بچیاں اونا دے لال ملکے مختلف قسمہ دے جانور جن اے بچڑے جن اے کٹے تے بکرے چھترے اور مختلف قسمہ دے جانور اسی حلال کر دیاں تو میں اونا جانوراں دے بارے بھی آج تو اندسانگا بھئی اونا جانوراں اونا کیویں کر کے تُسا پساند کرنا ہے اور کیویں کر کے منڈی چُو تُسا خریدنا ہے کیونکہ باز میرے دوست باز میرے شہری براہ بھول جان دےنا اور اونا نقصان کار بان دےنا او دی نقصان دی وجہ کی ہون دی ہے کہ او بیمار جانور لائے جان دےنا او کیونکہ اسی کاشکار براہمہ کو اے جانور رکھے ہوئے ان دن اور اے مختلف منڈیاں جان دیں او دویچ بہت سارے مسئلے مسائل آ جان دیں میں اونا مسئلے مسائلتے بعد اچھگال کرسا پہلے میں تو اندسنا جانا کہ اسی یہ جڑی قربانی اللہ دی رضا وست کرنیا اے پچھو کتھو سانو ملی ہے کہ اے طریقہ کار سانو کیویں پتہ لگا ہے کہ اسی یہ قربانی کر رہا تو اے میرے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتے اسی ایمان رکھنیا اونا دے ذریعے سانو پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ دے ایک پیارے نبی جن دنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہائی او اپنے نبوت دے دور دے ویچ اللہ دی رضا وستے بندیاں نو قائل کر دیان کہ اللہ نو اکمنو اللہ دی عبادت کرو تے مختلف طریقے انال اللہ تعالیٰ دی پیروی کروامن دی کوشش کر دیان کیونکہ وہ اللہ دے نبی آنتے اللہ تعالیٰ نے انہوں ازمان لے انہوں خواب دے ویچاکھا کہ توڑا ایک کی بیٹا ہے جہاں حضرت اسمیل علیہ السلام آئی اور ماشاءاللہ او بھی اللہ تعالیٰ دے بہت ہی پیارے نبی بنے جنہ دے لکب زبی اللہ تھا میرے بھائیوں ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نخوابج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے تو ایک ازمیش لینا جانا کہ تُو اپنی سب تو پیاری چیز میری رضا واسطے قربان کر تو خوابج انہوں نے وکھایا گیا کہ تُس کی سب تو پیاری چیز اپنا بیٹا میری راج قربان کرو تو جدو اللہ دے نبی نے اللہ تعالیٰ دی گل سنی تُو او نا اس تے سبر کیتا جو ایک ایسی سارا سال مختلف جانور انہوں بڑے پیار نا سمینے انہوں کھوان دے پیواننے اس تُو بعد اللہ دی را دے بیچے انہوں اسی حلال کر دینے تاکہ اللہ دی ذات ساڑے تے راضی ہو جائے میرے بھائیوں پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جیڑا کے انہوں دے ایک کی اکلوتا بیٹا ہی حضرت اسمائیل علیہ السلام انہوں نے ادن المشورہ کیتا اور انہوں نے کہا کہ میں انہوں اللہ دا خواب آیا ہے رات انہوں کہ انہوں نے آکھا ہے کہ تُس کی اپنی پیاری چیز میری راج قربان کرو تو میں چاہنا کہ میں تُو انہوں اللہ دی راج زبا کرو تو الحمدللہ کے انہوں نے بیٹے بھی بڑے صبر آ لے اور بڑے ہی ذہین اور اللہ دے برگزیدہ بن دے آنے انہوں نے کہا کوئی اللہ دی راج قربان ہون لے میں حاضرہ انہوں نے اف تک نہیں کیتی اور جا کے اپنے جو مقام مقرر کی تکے آئی اس تے جدوں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام نے انہوں نے زبا کرنا چاہا اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام نو زبا کرن دے مکمل تیاری ہوگی حتی کہ انہوں نے لٹا کے انہ دی گردن تے چھوڑی دی چلانی شروع کر دیتی کیونکہ کیسی اللہ دی رضا آئی اس وجہ اللہ تعالیٰ نے وہ گل بڑی محبوب لگی انہوں نے اسے ٹائم غیبانہ طریقے نال اپنے ایک فرشتے جلیل فرشتے حضرت جبرییل علیہ السلام نے فوراں بیجیا کہ حضرت اسمائیل دی جگہ تے ایک دنبہ شفٹ کر دے تاکہ وہ حلال ہو جائے حضرت اسمائیل علیہ السلام دی جگہ تے دنبہ حلال ہو گیا اللہ دی رضا خاطر ادھوں ہی قربانی دا نظام شروع ہو گیا ادھوں ہی ہر مسلمان تے قربانی فرض ہو گئی اس طریقے نال قربانی فرض ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دی راج سالانہ اسی عید العزہ منان دے رہنے آ مگر جدوں ایک پیار دی کہانی ویکھی جاوے تے جدوں حضرت اسمائیل علیہ السلام دی گردن تے ایک خراش انہ دی والدہ انہ دی والدہ ماجدہ اما حاجرہ نے ویکھی تو اوہ بھی ہوش ہو گئی اس تو ظاہر ہوندہ ہے کہ اوہ کتنی وڈی قربانی ہائی جیڑی کے اسی عید العزہاد موقع تے دینے آ اس لئے انہ جانوران دی مثلاً اسی بکرہ لے لینیا چھترہ لے لینیا وچھا لے لینیا کٹا لے لینیا جیڑا بھی اسی جانور اللہ دی رضا واسے قربانی تے دینے او دی پرخ بہت ضروری ہے تو میں اپنے کاشکار بھی راوان ہوں اے آقسان کہ کیوں کہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہوندہ ہے اللہ دی رضا واسے اس سے بہت ہی احساس طریقلال ٹائم ہوندہ ہے کیونکہ اللہ دی ذات اس چیز نو بہتر جان دی ہے کیونکہ اللہ دی ذات بہتر جان دی ہے کہ او نہ کس طرح تسی سوچ نہیں سکتے کس طرح حضرت اسمیل دی جگہ تے گردن تے چھوڑی چل بھی رہی ہے تو چھترہ شفٹ گار دیتا تو پھر اسی اس ٹائم آکے اگر مارا ڈنگر دے یہ اگر ڈنگر اچھا نہ دے یہ ڈنگر دی جیڑی طریقہ کار مثلا دون دے اللہ طریقہ کار ڈنگر سو فیصد سونا اور سو فیصد ٹھیک نہ ہوئے اسی خراب جانور اگر آپ تے مختلف برامن دے بھیئے تو ادوی نقصان کس دا ہے اپنا نقصان دے تو میں ریکویسٹ کر ساں کہ اپنے کسان بھائیاں نوں جدوں تسی اپنے کسی بھی برامنوں اپنے کسی بھائی نوں جدوں بھی تسی ڈنگر دیونا ہے چاہے وہ بکرا ہے چھترا ہے چاہے وہ وچھا ہے کٹا ہے تو وہ بلکل ٹھیک دیونا ہے سو فیصد کیونکہ یہ اللہ دی رضا دکھا تیر قربانی ہوئی ہے اگر اس لیے چیسی ذرا برابر بھی شک کرنے آ اس لیے ذرا برابر بھی شک رہے جاندہ ہے وہ دوندہ نہیں وہ چوگہ نہیں پھر ٹینشنہ بان جاندی ہے اور وہ ایک دن لئی نہیں پوری عمر لئی کیونکہ اس سنسلہ ساڑھے نبیاں تو چوزدہ آندہ ہے ساڑھے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیان کہ تسی کوشش کرو کہ جیڑا بھی اللہ دی رضا وست جانور دیونا ہے انہوں خود پالو انہوں خود تیار کرو اور ان تیار کر کے اللہ دی رضا وست قربان کرو تی میں آج دی ویڈیو ایچ اپنے دوستان شیریان ہوں اپنے دوستان اور مختلف جیڑے میرے سسکرائیبر نے انہوں میں ایک اکھنا چاننا کہ جدو بھی قربانی دی جانور لینڈ جاؤ تی چند ایک چیزاں اپنے ذہن ایچ بلکل بٹھا لو اور وہ چند چیزاں دھیان نہ سننی ہیں جدو بھی جانور لینڈ جانا ہے تی سب دو پہلا سٹارٹ کی لینڈا ہے او دے چیک کرنے دی ہیں چند ایک طریقے جیڑے کے میں ہوندہ سن لگا ہوں بغور سننے تی اس تو پہلے اگر تسا میری ویڈیو لائک نہیں گیتا تی لائک کر لو سسکرائب کر لو میرے چینل میں تاکہ مختلف موقعات جیڑیاں بھی ویڈیو چاہے ذرات دے بارے ہوں چاہے مختلف جانوران دے بارے ہوں توڑے تک پہلے تو پہلے پہنچے کیونکہ توانو پتا ہے کہ میں توڑے لائی اچھی تو اچھی ویڈیو اور اچھے مواقعات اچھی ویڈیو بنا کے پیش کرنا تاکہ توانو قدوی پریشانی نہ ہو تو میرے بھائیوں سب تو پہلے سٹارٹ کرنے آکے جدوں بھی جانور خریدن جانا ہے اس دا پہلے نکٹو شروع کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ او دے نکٹو ہتھ مار کے ویکھنا ہے کہ او دو دے ماری ماری تریلی ہے سمجھ جاؤ ان کو ان کوئی مسئلہ ہے اگر او دے نکٹوی چوزالہ نہیں کر رہی ہیں تو سمجھ جاؤ ان کوئی مسئلہ ہے اس تواد تو ساہی نا دے مو پٹ کے داند لازمی چیک کرنے کیونکہ کروانی تے ہو جانور لگتا ہے چیڑا مو دندہ ہو دے کو دے نشانی کی ہو دیئے جدو تو ساہی نا دے مو پٹ دے ہو او دے ویچتوان ہے کچھ شیزہ نمیا نظر آن دیا اگر داند بل کل جس طرح ہے سامنے میرا ہاتھ ہے تینا دے داند بل کل برابر ہے تو ان یہ سمجھو کہ وہ کھشیرے داند ہیں اگر درمیان آلے دو داند ہیں جمعی آیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے چھیرہ آلے یہ تھوڑے دیا وڈے ہیں ان یہ سمجھ لیو اے دندہ ہے اگر چار داند بیچو وڈے ہیں ان یہ سمجھ لیو یہ چوک گا ہے اس طرح جانور دی عمر دا پتا چلدا ہے اگر دندہ ہوئے تو سوہ دو سال اڈائی سال دا جانوار بلکل دندہ ہوندہ ہے اگر اوزی عمر زیادہ ہوئے تو او پھر چوگو ہوندہ ہے اس عمر زیادہ ہوئے تو چھگا مطلب اس طرح سٹیپ وائز انہوں دے دان دو دینا یہ لازمی چیک کر لینا اس بعد اگر کوئی پڑھا جانوار سنگھا لائے تو اوزی سنگھا لائے ہاتھ مار کے چیک کر لینا اوزی وجہ خاص کیونکہ سٹکو جدو وپاری مختلف دیرے ہیں تو اپنے جانوار لائے کے جاندین تے او مختلف جگہ تے کٹھے جانوار بننے ہوئے ہوندے او جانوار جدو کے منڈیاں جاندین او ٹرکانچ لوڈ ہوندین ٹرکانچ جدو لوڈ ہوندین اپس جانوار ایک دو اینا سنگھ ٹکراندین جس وجہ تو اینا دے سنگھ ٹوٹے جاندین اور ساڑھے وپاری پھرا پتا کی کردین اینا نو مختلف میجکانال مختلف چیزانال اینا دے سنگھ جوڑ لائیں دینا اے روک تے اس بغیر بنا تے اس وجہ تو اپنے جانوار دے سنگھ لازمی چیک کر لینا ہے تاکہ کیونکہ اسی اللہ دے رضا وستکار رہے ہیں آپے سنگھ دے ہاتھ مارنا بہت ضروری اگر اس طرح حالات پتا چال جاتی جانوار ٹھیک کے لئے اس جانوار نو کم از کم دا تو پندرہ قدم ٹرامنا ہے او دے وجہ پہتوان خاص دستا جاما کیونکہ جدو جانوار ٹردہ ہے او دے چارہ پیرہ تا پتا چال جاندہ او دے ٹنگا بلکل ٹھیک ہے ان کے لئے اگر ذرا برابر بھی فیکچر ہویا جانوار تیسرے قدم پر روک جاتی ہے اس وجہ دے ٹرامنا بہت ضروری ہے اس تو بعد خاص چیز اگر پندے کے ہاتھ لازمی بارنا ہے کیونکہ بعض جانوار جدا لوڑوں کے آن دے تے او دو انہ دے اندر زخم وغیرہ جسمتے ہوندے مختلف جاماندے انہ دے بخار ٹمپریچر وغیرہ دا بھی پتا چال جاندہ اگر جانوار بخار ہے جدو جسمتے ہاتھ مارے نا او دو جانوار اپنا آپ دا سندہ بھی گرم ہے اگر یہ ٹمپریچر زیادہ ہے تے باز اوقات جاگر انہ دے جسمتے کوئی روڑی ہوندی ہے انہ دے زخم ہوندہ ہے تے اس دا پتا چال جاندہ ہے کہ اے زخم انہوں نقصان دا زیادہ ہے تے پھر اس کی قربانی تے بلکل نہ کریے کیونکہ وہ بیمار زیادہ ہو سکتا ہے اس دا نقصان ہوندہ ہے اس وجہ تو خاص چیز یہ چیک کر لیے دو جنمبر تین انہ دے پیٹ ہے نا او لازمی چیک کرنا ہے اگر انہ دے پیٹ پھولے ہوئے ہوئے بہت ساڑے بھباری بیراپتہ کی کردیں جدو لائے جاندے نا مڈیاں دے او دو انہ کوئی شربہ تے اس کی سمدھ پیوان لیں جو ٹھے پوٹے ہو کرو کوئی دھڑ کڑ کھر ہوندے جدو ہونسی کیونکہ قربانی تے دس پندرہ دن پہلے خریداری شروع ہو جاندی جدو ہونسی اپنے گھر لائے کے جاندے ہیں تو انہ دے پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاندے نا وہ بیمار ہونا شروع ہو جاندے نا تو بعض وقت تے اے بھی بیکھیا گیا ہے کہ قربانی تے پہلے بھی جانور حلال ہو جاندے ہیں اس لئے کوشش کرنی ہیں کہ جانور اور لائے نا ہے جڑا بلکل تندرست ہوئے ہیں یہ خاص چیز میں جڑی تو انہوں اینڈ تے دسنا چاہنا کہ اس دا پوچھا لائے جا لازمی چیک کر لائنی ہیں سارے بھی لازمی چیک کر لائیں ہیں تے پاکھانا اگر پتلا آندہ ہوئے تو انہیں سمجھو کہ انہیں پیٹ کوئی نہ کوئی جاڑ باڑا ہے انہیں پیٹ خراب تھے نہیں نا انہیں کوشش کرنی ہے کہ اجزاز بھی چیک کرنی ہے اگر ذرا برابر بھی تو انہیں پیچھے تے خون نظر آندہ ہے تے انہیں سمجھو وہ بیمار ہے جانور تو بالکل چھٹ دے ہو نما جانور جا کے ٹھوڑ دو تے ای چیزاں ساڑے کاشکار بھائیاں تے شروع ہونی جڑے کی کاروبار کر دیں وفاری حضرات تے بیچارے سودہ لے لینا پھر انہیں اے نہیں بیکھنا کہ اے کسی تے نقصان ہو رہا ہے یا اے اللہ دی رضا واسطے تے اسی دیمانی نہ کریئے مگر او بھی اپنی جاتے ٹھیک ہون دن سانو کوشش کرنی چاہی دیئے کہ جدا ہی اسی جانور وفاریاں پروائیڈ کریئے سو فیصد ٹھیک دینا چاہی دا تاکہ بلکو ٹھیک ہوئی تے ایک چیز اور بکرے چھترے تے ڈنگر دی جدوں بھی نشانی لینڈ جانا ہے چیک کرنا ہے کہ وہ مینٹلی طور تے فارغ تے نہیں اس لئے خاص چیز آج میں تو اندسان لگ دا ہوں جیڑی کہ قدی بھی جانور لینڈ جاؤ نا وہ لازمی چیک کرنی ہے جانور شریف ہے یا مینٹلی طور تے خراب ہے دا پتہ چال جانا ہے جی میں کہ یہ جانور میرے سامنے کھلا ہے ماشاءاللہ یہ دے تُسا درمیانی سیرہ لینڈ جگہ دے انہا اگر سنگھا دے درمیان لینڈ جگہ دے درمیان لینڈ جگہ دے یا کنا درمیان لینڈ اس جگہ نو تُسا پکڑ کے اس طرح ٹھوکر مار لینڈ اگر تے وہ بکرہ چھتر رہتے اگر تکر مارن دی کوشش کرے تو ان پھڑن دی کوشش کرے تو ان مارن دی کوشش کرے ان یہ سمجھو جانور بیمار انہیں اوہ اکلو فارق انہیں جدو تُسا اکلو فارق جانور گھر رہ جاتا تُسا ایک قربان دی جانور سمجھو کہ ان مارن آن دا ہے ان یہ سمجھو جانور پاگے لے اوہ گھر لے جان دا نہیں ہے اوہ نقصان دا ہے اس لئے کدی بھی اس جانور کوشش کرنی ہے ان یہ جانور نہیں لینا سو فیصال صاف جانور لینا اگر میں سمجھنا تُسا ان چند چیزیں تے عمل کر جاندے تے توانو قربانی دے ویچ ایک پرسینٹ دی پریشانی نہیں اٹھاؤنی تے کیونکہ دی بجائے ہیں کہ تُسا ہر چیز نو ڈیٹیلز چیک کر لے آئے اگر تُوان سو فیصال جانور اچھا میل جاندہ ہے تے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دی را دے ویچ او قربانی ضرور مندر تے آخر دے ویچ پیروئی ریکویسٹ اگر تُوان میرا چینل پسان داندہ ہے تو میرے بھائی سسکرائب لازمی کرو لائک کرو کمنٹ کرو تاکہ جس طرح تُسی میں نے پہلے پیار کر دیا اسے طرح میں تودے لئے پیار وریاں اور اچھیا اچھیا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی دیا طرح تاکہ میرا دل بھی کرے چل ساتھا تاکہ میرا دل بھی کرے تاکہ میرا دل بھی کرے اجازت دیو اپنے برا ابرار ایدارنو اللہ